اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر جو تماشے ہوتے ہیں جو خرافات کی جاتی ہیں دین سے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ یہودی اور اسلام دشمن جماعتوں کی ایک دین ہیں ایک ذہن بنا دیا اور آج پورے ملک میں وہ سلسلہ چل پڑا اور اس کو ہم نے بڑی عبادت کا نام دے دیا اسلام میں غم کی اجازت ہی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے اور بہت اس کے جو قریبی ہیں اس کی بیوی ہے اس کے بال بچے ہیں اس کے گھر کے رہنے والے ہیں ان کے لئے تین دن سے زیادہ غمی منانے کی اجازت نہیں ہے اور یہ تین دن بھی اجازت ہے ضروری نہیں اگر کوئی آدمی ایک دن کے بعد اپنے کام میں لگ جائے کوئی عرض کی بات نہیں حضور نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ تین دن اس سے آگے کی اجازت نہیں ہاں اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے بیوی بیوہ ہو جائے تو اسلام نے اس کے لئے چار مہینہ دس دن رکھا جس کو عدد کا زمانہ کہا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ اتنے دن تک وہ زینت سے سجاوٹ سے بلا ضرورت باہر نکلنے سے اپنے آپ کو روکے گی اپنے گھر میں رہے گی تو شوہر کے انتقال پر بیوی کے لئے چار مہینہ دس دن اور دوسروں کے لئے زیادہ سے زیادہ تین دن اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی صرف سوچو کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر اللہ کا قرآن اترا جو صاحب شریعت ہیں جنہوں نے اسلامی قانون ہمیں اتا کیا وہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ تین دن سے زیادہ غمی کی اجازت نہیں ہے تو پھر آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم کا مہینہ بنانا اور غم کرنا اب کتنے دھروں میں دستاریق کو چولنی جرائے جاتے کہ آج غمی ہے کون سے جائز ہو سکتا کس نے اجازت دی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ان کا مرتبہ ان کا مقام سر آنکھوں پر بہت اونچے انسان ہیں جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے وہ حضور پانک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنا پھول بتایا کہ جنت کے پھول ہیں ریحانتی سید القونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں ان کی عظمت کا ان کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا لیکن حضرت حسین بھی مجبور ہیں اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے ان کے لئے بھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں اور آج ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر سن 61 ہجری میں یعنی تیرہ سو اکیہ تیرہ سو اسی سال گزر چکے واقعے کربلا کے تیرہ سو اسی برس سن 61 ہجری میں محرم الحرام کی دستاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور آج تک ہم اس غم سے باہر نہیں نکل پائے اور غم مناتے مادم کرتے کالا کپڑا پہنے گھر میں چولا نہ جنا کوئی خوشی کا کام نہ کریں یہ سوائے جہالت اور بدعات اور خرافات کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمیں اپنی سوچ بدلنا چاہیے ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چلا آ رہا ہے پہلے سے اپنے گھر کے بڑے بڑوں کی طرف سے جو چلا آ رہا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہمارے لئے سب سے بنیادی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور آپ کے بعد آپ کے جان سار صحابہ اکرام کی مبارک زندگی اور ان کا طرز عمل یہی ہماری دلیل اور یہی ہماری سنت اور اسی میں ہماری نجات ہے اللہ کی نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدجین تمہارے لئے ضروری ہے کہ میرے طریقوں کو اختیار کرو میری سنت پر عمل کرو اب میرے باق میرے صحابہ جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جن کو خلفاء راشدین کہا گیا نبی فرماتے ہیں کہ میرے باق میرے صحابہ کی سنت اور ان کے طریقے پر عمل کرو اب فرمایا تمسکو بہا وعزو علیہ بن نواجز اور مضبوطی سے ان کے طریقوں کو تھام لو اور چوہ کی دات سے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اس لیے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو مہد ہدایت والے ہیں مہدیجین نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں وہ خود ہدایت پر ان کی زندگی ہدایت والی ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہدایت والی جب نبی سنت دے رہے ہیں اپنے صحابہ کو اور صحابہ میں خلفاء راشدین کو کہا جا رہا ہے کہ انہیں مضبوطی سے تھام لو پھر اس کے بعد پھلا فیر صاحب یہ کہتے ہیں پھلا قاضی صاحب یہ کہتے ہیں پھلا مولا صاحب سید صاحب یہ کہتے ہیں پھر یہاں پر یہ کہاں سے بات آ جاتے ہیں بڑی موٹی سی بات ہے ہمارا نبی ہم سے کیا کہتا ہے اور نبی کے براہ راست جو شاگرد ہیں جنہوں نے فیض اٹھایا ہے جن کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے آج ہم مسلمانوں نے ان خرافات میں اپنے آپ کو جکڑ لیا اور اس کو ہم نے اپنے دین اور مذہب کا بڑا اہم حصہ بنا لیا یہ گمراہی ہے جو بہت دور سے چلی ہے موقع کم ہے ورنہ میں آپ کو بتلاتا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس مہینے کو منصوب کرنے میں اسلام دشمن جماعتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ بس حسین کے نام پر مسلمانوں کو بہتا دیا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کی خاطر کتنی عظیم قربانی ہے کتنی پاکیزہ قربانی ہے اور این جب کربرا کے میدان میں تلوار اور نیزے اب برچے چمچما رہے تھے لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں ظالم شہید کر رہے تھے اسی وقت نماز کا وقت ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت بان کر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں دشمن کی تلوار سر پہ چمک رہی ہے ابھی جسم دو تکڑے ہو سکتا ہے لیکن اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی اللہ کے آگے سجدے میں گر پڑے اسے کوئی نہیں بیان کرتا اس واقعے کو کوئی نہیں سناتا بس ایک علف لیلہ کے داستان کی طرح کمنٹری بولی جاتی ہے واقعے کربرا کی جھوٹی سچی غیر معتبر غیر مستند باتیں بیان کی جاتی لیکن حضرت حسین کا کردار کیا رہا اس کردار کو کوئی نہیں پیش کرتا پیش کرتا ہم دلعہ کے نام پر تازیہ کے نام پر تیجہ ختم بیعہ کے نام پر نماز چھوڑتے ازان ہو رہی ہے ازان کی پر نماز کی پرواہ نہیں بس ایک تماشا کیے ہوئے یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑ رہے اس میں نابالغ بھی ہیں بالغ بھی ہیں نیم برہنا نیکر پہنے ہوئے یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں مسجدِ ویران کر رہے ہیں نبی کے حکم کا خون کر رہے ہیں نبی فرماتا ہے کہ میری آنکھ کی تھندک نماز لیکن ہم کہتے ہیں کہ میری آنکھ کی تھندک تازیہ میری آنکھ کی تھندک میرے آنکھ کی تھندک کا جلوس کل حضرتِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دامن پکڑ پکڑ کے پوچھیں گے سوال کریں گے کہ اسی لیے میں نے اپنی جان دی تھی انہی خرافات کے لیے میرے نانا کی زندگی میرے باپ کی زندگی حضرتِ علی حضرتِ حسن اور حسین کے والد ان کی زندگی اب میرے بزرگوں کی زندگی حضرتِ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعید عبدالرحمن بن عوف عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اجمائین جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے یہ دس خوشنصیب جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشقبری سنائی ہے حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ پوچھیں گے کہ ہم تو اپنے ان بزرگوں کی زندگی کو اختیار کر کے ہم نے اپنے آنکھ کو شہید کر آیا اسلام کی خاطر جس طرح سے عمر نے اپنی جان دے دی عثمان نے اپنی جان دے دی علی نے اپنی جان دے دی یہ تین خلفاء راشدین ہیں جنہوں نے شہادت پائی جس دین کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی اسی دین کے لیے ہم نے اپنی جان قربان کی اور ہماری زندگی کو تم نے تماشا بنا دیا ہماری تربت بنا کر تاندوں پر لے کے دورتے ہو ہمارا تازیہ نکارتے ہو کیا جواب ہو رہا دے ہم کس دنیا میں کھو گئے ہیں اگر اسلام میں غمی منانے کی اجازت ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا صدمہ اور دنیا کا سب سے بڑا حادثہ جو نہ پہلے ہوا نہ قیامت تک ہوگا وہ حادثہ ہے امام الانبیاء سید القونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریب دے جانے گا اگر غمی کا دن بن سکتا تو وہ دن بنتا لیکن وہ دن بھی غمی منانے کی اجازت نہیں غمی کے تاکم اسلام نے اجازت نہیں دی تو پھر تو پھر لیکن 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 کوئی جانتا بھی نہیں کہ حضرت عثمان کب شہید ہوئے اور کیسے ہوئے ابھی ذلہجہ کا مہینہ گزرا ہے اتھارا ذلہجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شادت ہوئی اور عجیب مظلومیت کے ساتھ ہوئی آپ جانتے ہیں محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو جو دو دن پہلے گزری امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا جن کی شہادت اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے جو اسلام کی خدمت لی ہے اس کا کوئی جواب نہیں اٹھائیس ذلہجہ کو آپ پر حملہ کیا گیا اب پہلی محرم الحرام کو آپ نے شہادت کا جان نوش کیا اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت عثمان خلیفہ بنے کوئی غم نہیں مناتا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پر تو امت کا ایک طبقہ خوشیاں مناتا ہے بٹھائیا بڑھتا اللہ حفاظت فرمائے ہمیں صحیح دین کو سمجھنا اور صحیح دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہیں ہم جانیں اپنے بچوں کو بتلائیں اور ان خرافات سے اپنے آنکھ کو بچائیں ورنہ برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں بڑعقیدگی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور سب کی حفاظت فرمائے